ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا چلے صدیق نے کہا حضور بیٹھ جائے کندے میں بٹھایا اس پر تفصیل نہیں اوپر چڑے حالانکہ پانس سو فیٹ کموبیش کا وہ گار ہے اتنا اوپر چڑے صدیق کے انپر حضور کو لے کر حضور کو لے کے چھڑنا کوئی آسان کام نہیں ایک ہوتا ہے چلنا ایک ہوتا ہے لے کے کھڑے رہنا بوجھ کو ایک ہوتا ہے چلنا اور ایک ہوتا ہے چڑنا کبھی آپ نے بوجھ اٹھایا نہیں ہوگا اس لئے احساس نہیں ہوگا ان مزدوروں سے پوچھو جو بوجھ لے کر کے چلتے ہیں چڑتے نہیں ہیں چڑنے پر بوجھ اور بڑھ جاتا ہے لیکن یہ بھی بتاؤں صدیق ایسے فنافی رسول تھے صدیق اکبر ایسے فنافی رسول تھے کہ جب حضور علیہ السلام کو لے کر چڑھے نہ تو کیسے چڑے بتائے حضور علیہ السلام کے دونوں زانو شریف ابو بکر صدیق کے کاندھے پر تھے ٹھیک دونوں پیر سینے پر لٹکے ہوئے تھے دراصل بیان کرنے کا مدعہ یہ ہے کہ آپ اس کا تصور کر لیں سرکار علیہ السلام کا بیٹھنے کا حصہ سرکار علیہ السلام کے ران اقدس ابو بکر کے کاندھوں پر اور دونوں قدم صدیق اکبر کے سینے پر جب چلتے چلتے ابو بکر کی پنڈلیاں ٹوٹنے لگتی کہ اب بیٹھ جاؤ لے کے چل نہیں سکتے چڑ نہیں سکتے تو صدیق ایک عاشقِ صادق صوفی بزرگ کہتے ہیں کبھی حضور کا یہ تلوہ دیکھتے اور وہ تلوہ اتنا خوبصورت اس تلوے کے جلوے میں گم ہو جاتے اور آپ کا سفر آسان ہو جاتا آگے چلتے جاتے میرے امام نے کہا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا مو کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑے دیکھے تلوہ تیرہ ابو بکر تلوہ کے جلوے میں گم تھے اور گار سور آ چکا تھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری سب نے حضور کے تلوے نہیں دیکھے چند لوگوں کو یہ سعادت تصیب ہے آسمہ گر تیرے تلوہوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا حضور کو اتارا اور قسم دی پہلے میں جاؤں گا اللہ کے رسول کو قسم دی پہلے میں جاؤں گا بقسم کا پہلے میں جاؤں گا وہ ابو بکر جو کبھی نبی کے آگے نہیں جاتے غار میں کہتے پہلے میں جاؤں اندر گئے جانتے تھے سب وہ دھول دھپیڑا سب پھرانی چیزیں بھئی وہ کوئی محل تو نہیں تھا نا غار جا کے دیکھیں آپ غار پھر کہتا ہوں جا کے دیکھیں ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے دوسرا نہیں بیٹھ سکتا دوسرے کو لیٹنا ہے اس میں بیٹھ نہیں سکتا میں سوچتا ہوں اتنے سارے غار تھے سب چھوڑ کر سور کا انتظام کیوں بات چھپنے کی ہوتی تو کوئی بھی گار کافی تھا لیکن بات چھپنے کی نہیں تھی بات یہ تھی کہ وہاں کسی خانکہ میں کسی صاحب دل کو تیار کیا جائے اس لیے کہ دل والے خانکہوں میں ہی تیار ہوتے ہیں دل والے خانکہوں میں تیار ہوتے ہیں اور خانکہ میں دل کی توجہ دل پہ ڈالی جاتی ہے زبانیں چپ رہتی ہے دل سے دل پڑتا ہے مجھے یہ بات اچھی طرح خبر ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں اس اتنی مشکل نہ کہ اگریں خانکہ کی بات آپ جلسوں میں کرنے لگیں ہوگا کیا میں نے کہا سننی اتنا ہوشیار ہے کہیں بھی بولو سمجھ جاتا ہے اتنا تو اس کو سمجھ آتی ہی ہے کہ کونسی بات کیا ہونی چاہیے لیکن بات بہرحال راستے پہ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دے اللہ بھی مجھے معاف کریں یہ بات خانکہوں میں کہنے کی تھی لیکن آپ پھر مجھے خانکہ میں ملتے کہاں ہیں اس لیے میں آپ کے سامنے یہاں کہہ رہا ہوں جبانیں چھپ رہتی ہیں دل سے دل پڑتا ہے ہاں اور زبان سے زبان پڑتی ہے تو بھول جاتا ہے دل سے دل پڑتا ہے نا تو پھر بھولا نہیں کرتا اور اس میں حالات ہی کچھ الگ ہوتے ہیں رنگ چڑھائے جاتے ہیں رنگ چڑھایا جاتا ہے اللہ ہوا پر تو سور میں پہلے میں جاؤں گئے اندر صاف کیا اب کچھ تو تھا نہیں اس لیے کہ خیال بھی نہیں تھا کہ یہ منظر ہوگا گار میں پہلے سے معاملہ سیٹ تو تھا نہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ